عمران خان کو زبردستی جہاز میں بٹھا کر بیرونی دنیا میں بیجنے کا منصوبہ کس نے بنایا؟ وی پی این کی شریح اسیت کیا اس کی اوپر علماء نے فتوہ دیا یہ بڑی انٹریسٹنگ سٹوری ہے عمران خان نے عوام کے نام کس نویت کا پیغام بیجا ہے؟ آج کے گورک دندہ میں اس پر بات کریں گے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں گورک دندہ ابرار قریشی آپ سے مہادبوں آج کی بڑی اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی علماء جو دین کے وارس ٹھہرتے ہیں وہ علماء جو لوگوں کو دین کی تبلیغ کرتے ہیں الگ بات ہے کہ یہ اپنے مسلمانوں کے اندر تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں وہ علماء جو مختلف فرقوں کے اندر تقسیم در تقسیم ہیں وہ علماء جن کو ظلم کی اوپر بولنا چاہیے وہ علماء جن کو شریح حیثیت بیان کرنی چاہیے لیکن کن چیزوں کی؟ قتل کرنے والے کی سزا کیا ہے؟ ملک کے اندر جب عدد میں نکاہ والا کیس وہ تو اس کی شریح حیثیت کیا ہے؟ علماء کے جو کام کرنے والے ہوتے ہیں ممبر رسول کی اوپر کھڑا ہونا ہے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے جمعہ کی محمد کروانی ہے پانچ ٹائم نماز پڑھانے کی محمد کروانی ہے خود خوش اخلاق رہنا ہے اور دوسروں کو اچھے اخلاق کا درست دینا ہے وہی علماء یہ فتوہ دے رہے ہیں کسی کی ڈکٹیشن شپ کی اوپر کے جو وی پی این ہے یہ غیر شریح ہے اس کو استعمال کرنا حرام ہے علماء اکرام سے میں پوچھتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ فتوہ دیجئے کہ یہ لور کے اندر جو ہیرہ منڈی ہے اس کی شریح حیثیت کیا ہے زلے شاہ عرشد شریف کو کوئی ریاست کوئی نامعلوم شخص مار دے تو اس کی شریح حیثیت کیا ہے گیارہ ماہ کے بچے کو کوئی پکڑ کے گسیٹے تو اس کی شریح حیثیت کیا ہے کسی بیٹی کی شادی ہو بہن کی تو اس کا جیز اٹھا کے پولیس لے جائے اس کی شریح حیثیت کیا ہے کسی شخص کو سرعام لانگ مارچ کے دوران گولیاں مارے ہیں اور اس کے بعد ایف ای آر تک نہ ہو اس کی اوپر حملہ کیا جائے اس کی شریح حیثیت کیا ہے علماء اکرام کیوں اس وقت نہیں بولے اب کیوں نہیں بول رہے آئندہ کیوں نہیں بولنا چاہتے جب ملک کے اندر ظلم بربریت اور ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں اور یہ وی پی این کی شریح حیثیت بیان کرنے کو آگے ہیں یہ ایسا کیوں کرتے ہیں اس کی اوپر میں بعد میں آتا ہوں لیکن سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ وی پی این کی بندش کے لیے خط دہشتگرد وی پی این کے ذریعے بینکنگ ٹرنزیکشنز کرتے ہیں وزارت داخلہ نے پی ٹی اے کو غیر قانونی وی پی این بند کرنے کے لیے خط لکھ دیا اور وی پی این کے اوپر جو شریح حیثیت ہے علماء نے کہا ہے کہ یہ غلط ہے اور اس کو نہیں ہونا چاہیے تو اب آپ دیکھئے کہ علماء اکرام جو کہتے ہیں کہ وی پی این جو ہے وہ غلط ہے یہ علماء جو ہیں یہ دوسرے لوگوں کے سامنے جو ہیں نا دیسی زبان میں پنجابی زبان میں کہتے ہیں یہ کانہیں کسی اور کے ان کی پرابٹیز کا سکینڈل دو ہزار بارہ سے میں انویسٹیگیشن کی رکھی ہے یہ جو بڑے بڑے باز پیر فقیر ہیں نا میں بڑے بڑے اچھے لوگ بھی ہیں ایسا نہیں ہے میں سب کے کوئی خلاف نہیں ہوں ان کی جو یوکے میں فری ہولڈ پرابٹیز ہیں اگر میں اس کو بیان کرنا شروع کر دوں چونکہ ان کے اندے فالورز ہوتے ہیں تو وہ کسی کو معاف نہیں کرتے تو اس وجہ سے ہمیں لحاظ کرنا ہوتا ہے ان کی پرابٹیز دیکھیں صرف انگلینڈ کی اندر درجنوں پیر فقیر ہیں جن کی یہاں فری ہولڈ پرابٹیز ہیں یہاں لوگوں نے پیری مریدی کے چکر میں ملینز آف پاؤنڈ لوگوں سے لیا اور ان ملینز آف پاؤنڈ کو کسی کو گاڑیوں کا کاروبار کرنے کے لیے دیئے کوئی پیر صاحب دنیا سے چلے گی اور پیچھے گاڑیوں کا جس نے کاروبار شروع کیا وہ ون پوائنٹ فور ملین پاؤنڈ کھا گیا بندے کے یہاں انگلینڈ کے اندر ایسے ایسے پیر فقیر ہیں جو ایک ہزار پاؤنڈ ایک تعویز دینے کا لیتے ہیں تو برحل میں ان کو کوئی بدنام کرنے کی کوشش نہیں کر رہا لیکن جب حق سچ کی بات ہو آپ نہ بولیں آپ خاموش رہیں اور جب کوئی آپ کو ڈکٹیٹ کرے کوئی اسٹیبلشمنٹ آپ کو کہے تو اس کی اوپر آپ فتوے دینے شروع کر دیں تو یہ دورہ میں آ رہے ہیں یہ منافقت ہے یہ بے شرمی کا باعث ہیں چیزیں تو آپ جو دین کو پڑھانے والے ہیں لوگوں کو درس اور تدریس کا کام کرنے والے ہیں اگر آپ کی یہ حالت ہوگی اور آپ کے لاکھوں کروڑوں فالورز ہوں گی اور وہاں پہ آپ اس طرح کے فتوے دینے شروع کریں گے تو اس کی کوئی عصیت نہیں رہے گی اور پاکستان کے اندر بیشتر مفتی اور علماء ایسے ہیں جو مذہبی سکولر کی ڈیفینیشن میں بھی نہیں آتے اور دین کا لبادہ اور کے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں کر رہے ہوتے ہیں اب دیکھئے عمران حان صاحب کو زبردستی خبر آئی ہے کہ ملک سے باہر بیجنے کی کوشش کی جاری ہے یہ خبر جس نے دی ہے جس نے دی ان کا نام نجم سیٹھی ہے اور نجم سیٹھی ایسا دعویٰ نہ کرتے ایسی خبر نہ دیتے تو شاید ہم اس کی اوپر بات نہ کرتے چونکہ نجم سیٹھی اگر کہہ رہے ہیں تو انہیں بھی کسی نے بتایا ہے اور کہا ہے تو کر رہے ہیں ورنہ وہ اپنا دماغ کا استعمال بڑا کم کرتے ہیں تو نجم سیٹھی کے مطابق یہ ہے کہ ہم مجودہ صورتحال میں یہ حل پیش کیا گیا ہے کہ یہ ممکن ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ عمران حان کو کسی دوسرے ملک منتقل کر دیا جائے مگر ہم سمجھتے تھے کہ عمران حان کسی دوسرے ملک نہیں جائیں گے بلکہ وہ ڈٹے رہیں گے اور نواز شریف والا فرمولا یہاں نہیں چلے گا آگے سے جواب یہ ملا کہ عمران حان کو پوچھے گا کون انہیں جہاز میں بٹھا کر بیج دیا جائے گا اور کوئی بھی نہیں پوچھے گا یعنی کہ عمران حان کو ڈیالا جیل سے نکالیں گے سیدھا ائرپورٹ لے کے جائیں گے تیارے ان کے پاس اپنے ہیں پہلے کسی ملک کے ساتھ دیمانڈ ہوگا اپنے ڈیل ہوگی تو وہاں سعودی ریبیا بیج دیا جائے گا امریکہ بیج دیں برطانیہ تو وہ بیجیں گے نہیں یا امریکہ میں جو وہاں کمیونٹی ہے ایسی جگہ بیجیں گے جہاں لوگ احتجاج نہیں کر سکتے تو وہ کون ہے دبئی ہے قطر ہے سعودی ریبیا ہے لیکن یہ عمران خان پیادل بھی واپس آ جائے گا یہ جائے گا نہیں تو آپ جس بلا سے ڈرتے ہو کیوں پکڑا تھا کیوں جیل میں ڈالا تھا اگر کر لیا تو اس کو سنبھالو پھر زبردستی پکڑ کے جو ہے وہ جہاز میں ڈال کے بیرونی دنیا میں کیوں چھوڑو گے یہ نہیں جائے گا اگر آپ ایسا کریں گے تو عوام اور مشتہل ہوں گے آپ ایسا کر کے دیکھ لیجئے وہی بات ہوگی ساجد ماجد واجد باہر نکلیں گے پریشر پڑے گا اور جب بھی عمران خان کی جان لینے کی بات ہوئی یا ان کے ساتھ ایسی زبردستی کی گئی تو پھر آپ کندار اور ڈیلی سے پیچھے دیکھیں گے یہ ایسی فرضی باتیں نہیں ہیں یہ حقیقت کے اوپر مبنی چیز ہے اور عمران خان کو بیرونی دنیا میں بیجے جانے کا منصوبہ اس طرح سے بنایا جا رہا ہے کہ کوئی جہاز ہوگا سپیشل اور جیل سے نکالیں گے ایرپورٹ سے بٹھائیں گے وہاں لے جائیں گے کیا عمران خان دنیا کی کسی ملک کو مطلوب ہیں کیا انہوں نے کوئی کرپشن کی ہے کیا عمران خان کے ساتھ ایسا کرنے سے ملکی میشت ٹھیک ہو جائے گی کیا حالات اچھے ہو جائیں گے بلکل ایسے نہیں ہوگا اور آپ وی پین بند کریں آپ فیس بک کی اوپر کنڈیشنز لگا دیں آپ یوٹیوب کو بند کرنے کوشش کریں آپ ایکس کو بند کی ہوئے ہیں ان ساری چیزوں کے اوپر عمل کرنے کے بعد بھی عوام کے دلوں میں نفرت ہے عوام معاشی طور پر مشکلات کا شکار ہیں یہ چیزیں بند کر کے سمجھنا کہ ملک ٹھیک ہو جائے گا اور میشت ٹھیک ہو جائے گی ایسے نہیں ہو سکتا یہ بلکل ویسے آپ کریں جیسے کبوتر بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لیں اور اسے لگے کہ مجھے بلی یا بلہ نہیں کھائے گا وہ اس کو کھا جائے گی تو بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ کیسے ہے ہمارے مشترکہ مقاصد میں مسمیاتی تبدیلی سے نمٹنا دہشتگردی کے خلاف جنگ اور عالمی صحت کی فرامی جیسے ایم چیلنجز شامل ہیں آرمی چیف جنرل آسو منیر صاحب نے کہا ہمارے مشترکہ مقاصد میں مسمیاتی تبدیلی بھی شامل ہے اس سے نمٹنا یہ دنیا کی وائد فوج ہے ماغذت کے ساتھ جو اب دند کو ٹھیک کرے گی ون ملین جو ٹریز ہیں وہ یہ لگائے گی لگا دو پہلے لگا دیتے جو لگا رہا تھا اس کی اوپر کیوں سکنڈل بنائے دہشتگردی کے خلاف جنگ بالگل اچھی بات ہے اور عالمی صحت کی فرامی جیسے ایم چیلنجز شامل ہیں یہ عالمی صحت جیسی جو چیلنجز ہیں اس کے ساتھ آپ کا کیا لینا دینا یہ تو ایسے ہی ہے جیسے بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانہ بن گیا اور بھائی آپ کا کام ہے ملک اور قوم کا تحافظ کرنا سرحدوں کا تحافظ کرنا اس کے ساتھ جو مذہب ہے اس کا تحافظ کرنا چونکہ آپ کی ذمہ داری یہ ہے آپ کو ٹیکس کے پیسوں سے اس لیے تنہا دی جاتی ہے کہ آپ جو ہے یہ کام کریں یہ مسمیاتی تبدیلیوں اور باقی چیزوں کو کرنے کی اصول کے لیے باقی پورے ملک کے اندر ڈیپارٹ مجود ہیں ادارے مجود ہیں ملازمین مجود ہیں وہ تنہا لیتے ہیں یہ ان کا کام ہے لیکن آپ نے تو ہر کام کرنا اس وجہ سے یہ ساری چیزیں کرنے پڑ لی ہیں انٹرنیٹ کی بندش سے کتنا بڑا ملک جو ہے وہ نقصان ہو رہا ہے اور کیا کسی کو اس بات کی جو ہے وہ فکر ہے اگر آپ دیکھیں تو انٹرنیٹ اور وی پی این کی بندش کی پاکستانی میشت کو باریک قیمت ادا کرنا پڑ سکتی ہے انیویشن فانڈیشن کے نائب صدر ڈینل پاکستان کو خبردار کیا ہے ایسے کہتے ہوئے کہ جب آپ انٹرنیٹ کو بند کریں گے وی پی این تک کو بند کر دیں گے یا اس کو اوپن نہیں چھوڑیں گے چیزوں کو تو آپ کی جو میشت ہے حاصل کر آئی ٹی کے ڈپارٹمنٹ کے اندر اور جو ٹکنالوجی ہے اس میں آپ کو بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے یہ خبردار کیا گیا ہے جبکہ ہم اس ملک کے باسی ہیں اس ملک سے تلق رکھتے ہیں تو ہمیں جس بات کا علم ہے اس کے مطابق ملک کو نقصان ہو سکتا نہیں ہے اس ملک کو نقصان ہو چکا ہے اب صرف بیک مانگ کے گزارہ ہو رہا تھا اور اب جب کوئی بیک بھی نہیں دے گا کوئی گرنٹر بھی نہیں بنے گا آئی ایم ایف کے ساتھ مائدے نہیں ہوں گے اگر ہوں گے بھی تو آپ کو منی برجٹ لانا پڑے گا اس کا بوجھ عوام کی اوپر ڈالیں گے اور اس وقت ایک عرب پتہ نہیں کتنے عربوں ڈالر کا کہا گیا ہے کہ سالانہ جو ہے وہ آپ مزید ٹیکس لگائیں اور اس ٹیکس کو اگٹھا کریں پھر ہم آپ کو پیسے دیں گے جس کے بعد منی بجٹ آئے گا اور منی بجٹ آنے کا عام بندے کو بھی علم ہے کہ وہ مکمل بجٹ نہیں ہوتا اس میں عوام کے لیے ملک کے لیے معاشی طور کے اوپر خسارہ ہوتا ہے تو دیکھتے ہیں کیا چیزیں ہوتی ہیں اور کون کون اتجاج میں جائے گا ہاں عمران خان صاحب نے جو پیغام دیا ہے اس کو آپ کے سامنے رکھنا تھا وہ بڑا ضروری ہے میں اس نکتے کو آپ کے ساتھ دسکس کرنا بھول چکا عمران خان کا پیغام یہ ہے کہ تمام عمران اسمبلی جو ہیں وہ پانچ پانچ ہزار بندے لے کر اسلامباد پہنچیں جو سبائی اسمبلی کے عمران ہیں پھر انہوں نے کہا کہ کوئی گرفتاری کا بہانہ نہیں ہوگا اور تمام لوگ اپنے کافلوں کی ویڈیوز بنائیں گے اور ان کافلوں کی بنیاد پر کل کے ٹکٹ دیے جائیں گے بشرا بی بی کہہ رہی ہیں بشرا بی بی کے آج کے خطاب کے الفاظ اور منظر کشی جو ہے وہ اسنین رفیق نے بھی بیان کیا اور باقی لوگوں نے بھی کہا اور آپ کو لوگ لانے پڑیں گے اور 24 آف نومبر کا جو اتجاج ہے یہ دو وینڈ ڈائی والی پوزیشن ہے پاکستان طریقہ انصاف کے لئے ایک مرتبہ پھر سے تو دیکھتے ہیں کہ پاکستان طریقہ انصاف جو ہے وہ اپنے کارکنوں کو کیسے منیج کرے گی اتجاج کو کیسے لیڈ کرے گی اور کتنے لوگ وہ باہر نکال سکیں گے اور یہ پریشن ڈالنا بہت ضروری ہے ادروائز وہ یہی سمجھیں گے کہ یہ لوگ ڈرگے ہیں لوگ خوف میں ہیں لوگوں کا باہر نکلنا ہی عمران حان کی اور اس نظام کی بے طریقہ باعث بنے گا ورنہ اوڈ کوئی اپشن نہیں ہے اللہ کی ذات کے سوائے اپنا خیال لکھئے گا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تو جلد آپ سے پھر ملاقات ہوگی